ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اٹلائز کرنا ہم لوگوں نہیں آتا سر آپ بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ یہ ایک ویلفر کا کام کر رہے ہیں کہ جو خراب وینٹی لیٹرز ہیں ان کو جمع کر کے ان کو دوبارہ سے ٹھیک کر کے بنا رہے ہیں اور ان کو جو ہے بالکل پوفیٹ کر رہے ہیں نہ تو وہ پیسے چارج کر رہے ہیں نہ ہی کوئی اس کا جو ہے وہ کوئی ایسا وہ اس سے انکم جنریٹ کر رہے ہیں اور کچھ آپ یہ بھی بتا رہے تھے فیواج آدری صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور لیکن ابھی کل کی بادکارسن میں یہ فون کے ہے اس ورکنگ ان اسلامباد میں ہے تو اس نے ان کو جو کی وہ ناست کا گریڈوٹ ہے اور الیکٹرونکس پس نے کیا تو اس کو انہوں نے ٹریس آب کر کے ہل وہ میجر صاحب نے جو پی ایٹی کے داکٹر ہے ملا لیا کہ ہم ٹیم بنا کے اس کام کی کارے خیر کرتے ہیں تو یہ فائی و ٹو ورکشاپ میں کوئی ڈیڑھ دو سر قریب پڑے ہوئے تھے یہ وینٹریٹر جن کو جمع کیا گیا اور ان کو صحیح کیا اس نے صحیح کرنے کے بعد مطلب بھی اچھی نیت اور ان کا جذب ہے پیٹری آٹیزم ہے تو فواج آدری صاحب نے کیا کہا کہ وہ ان کے ٹیم کر رہے ہیں کل پر صرف حریپور گئے وقت حریپور میں وہاں پر اسی طرح کام داد وہاں پر فواج آدری صاحب آئے تھے تو وہ جب ملے ان کو بڑا انہوں نے سنا ان کی کہاں کیا گیا تو آپ کے ساتھ آگے اسٹیٹمنٹ کرنے کیجئے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے فواج آدری صاحب ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں ہم سارے وزراء کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ ان کو اپریشیئیٹ کریں اور اس طرح اس صورتحال میں جو ہے پاکسن دریکن صاحب کے اوپر اور وفا کے اوپر سوالات اٹھیں گے کہ کسی اور کا کردٹ آپ لوگ لے لیتے ہیں تو اس طرح نہ کریں جی تنزیل میں بتا رہا ہوں یہ دو فیہ جو ہے بڑا مسئلہ ہے پاکسن دریکن صاحب کے لیے یہ کچھ فیہ ہیں ایک فیصل آرڈا صاحب ایک فواج آدری صاحب لیکن آپ دیکھیں فواج آدری صاحب نے یہ کیا ہے کہ وہ ہری فون ملکے پیجے سے کہتے بعد میں ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے آپ ان کو لوب میں لیں اس طرح ان کو ظاہر کریں کہ آپ واقعی ان کو سپورٹ کریں اس کام میں اور پھر اوفیشلی ہر چیز اعنانس کر کے کریں سمپلی یہ کہہ دینا کہ ہماری ٹیم کام کر رہی اس طرح حوصلہ شکنی ہوتی ہے باقی لوگوں کی جو کماتے نہیں ہیں اور اپنے جذبے کے لیے کام کرتے ہیں